بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام افراد کے لیے ایک اطلاع سعودی وزارت افرادی قوت اور سعودی عرب میں حدف یعنی انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ کمنیکیشن ایتھارٹی ایک اہم ادارہ ہے ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری سرویس مکمل طور پر سعودی شہری لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کام کرے گا اس میں غیر ملکی افراد اگر کام کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی سعودی نوجوانوں کو ملازمت دلانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا جس میں وہ سعودی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس کام سے منسلک ہوں گے انہیں تین ہزار ریال مہانہ بنیاد پر دیے جائیں گے یہ رقم ان کی مدد کے لیے ہوگی تاکہ وہ ہوم ڈیلیوری سرویس میں اگر کسی بھی لیول کی کوئی مشکلات دیکھتے ہیں تو اس رقم سے ان کی ابتدائی لیول پر مدد ہو سکے سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ سعودی نوجوانوں کو دو سال تک یہ سہولت فراہم کی جائے گی یعنی تین ہزار ریال مہانہ بنیاد پر کام کے دوران ہی دیے جائیں گے وزارت افرادی قوت نے کہا کہ ہر صورت میں غیر ملکی افراد کو اس اہم کام سے ہٹا کر سعودی شہریوں کو آگے لائے جائے گا سعودی شہریوں کی کم سے کم عمر اٹھارہ سال اور زیادہ زیادہ ساٹھ سال کے قریب ہونی چاہیے اور وہ کسی بھی لیول پر سرکاری ملازم نہ ہوں کسی پرائیوٹ ادارے میں بھی کام نہ کرتے ہوں گاڑیاں ان کے پاس ہوں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور وزارت افرادی قوت کے اس اہم اعلامی کے بعد وہ غیر ملکی افراد جو ہوم ڈیلیوری سرویس سے منسلنک ہیں ان کے لیے مشکلات اور بڑھ گئی ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم